یہ لو اللی میں گھاس لے آیا ہوں یہ لو کافی سارا گھاس لے کر آیا ہوں اس کو نہ ایک سائٹ پر کرتو بکریوں کو برتن کے اندر ڈالنا تھوڑا تھوڑا چکس کے لئے دیکھو میں نے کیا بنایا ہے یہ کیا کیا ہے یہاں سے نیچے آئیں گے گر گیا نا لیفز زیادہ دوستو سارے پیٹس کو ہم نے کھول دیا ہے اور ڈائٹ بھی ڈال دیا بکریوں اپنا گھاس کاری ہیں جو ہمارے کلر فل چکس ہیں ان کو میں نے یہاں پر گھاس اور بازی ڈالی ہے یہ پتہ نہیں بار بار اس طرح بھاگ جاتے ہیں باقی زومبیز کو بھی میں نے کھول دیا ہے صرف ہمارے پیجے رہ گیا تو ان کو بھی کھول دیتے ہیں آجو بھئی آجو بھئی ٹیمڈ کبوتر تم بھی آجو آجو ٹیمڈ کبوتر اللی کافی دن ہو گیا تم نے جو ٹیمڈ کبوتر ہے نا ان کو اپنے ہاتھ پر بھی نہیں اٹھایا آج کوشش کرو پہلے دوستو نیچے جب ہمارے پیجن تھے نا اللی نے نا یہ والا جوڑا ٹیمڈ کیا تھا آج پھر اللی اس کو آپ کو دکھائے گا کہ کیسے ٹیمڈ کیا تھا چل اللی نکالو باہر اس کو تو نکالو اچھا آیا ہوا ہے بڑی جلتی آگیا ہے یہ دیکھیں دوستو اوہ بھائی اوہ کیسے مار رہا ہے اللی دیکھ رہے ہو تم یار بڑا ہی خطرناک ہے یہ چوزا پنک والا یہ دیکھیں کیسے مار رہا ہے چوزوں کو ہاں بھائی بہت زیادہ تُو بدماش بنا ہوا ہے کیا کرنا چاہتا ہے تُو اتنے بڑے بڑے پیجن کو مار رہا ہے انہوں نے ایک تجھے پنجا مارا نا تیری حالت بری ہو جائے گی چل بھاگ جاؤ اس طرح اپنے دوستوں کے پاس اللی آج کیوں نہیں آ رہا یہ کافی دن ہو گیا نا مجھے لگتا ہے وہ بھول گیا ہے ہاں جا رہا دیکھیں دوستوں کیسے دیکھ رہا ہے اللی کو وہ گٹر کو کرنا شروع کر دیا اللی بیچارہ لگتا ہے بھول گیا ہے کافی دن تم نے اس کو نا اٹھایا نہیں ہے تو وہ بھول گیا ہے دوستوں اس طرف سے جا رہا ہے جنگی جہاز اس لئے بہت زیادہ تیز آوازیں آ رہی ہیں اتنا زیادہ شکر ہے مجھے لگتا ہے دوستوں آج نا کوئی فائرنگ فورنگ ہونے والی ہے یار بہت زیادہ نا تیسرا سے چوتھا جنگی جہاز جا رہا ہے وہ ایسے گیا ہے وہ وہاں پر جا رہا ہے آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا ہوں گا کہ نہیں اُدھے ایک اور موہ دیکھوں بھائی ہوئے 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 یار علی آج یار بہت زیادہ جنگی جہاز جا رہے ہیں کیا پتہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یار بیٹس بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں دیکھیں ڈائٹ کھانا انہوں نے بند کر دیا ہے ہوئے ہوئے یار ہمارے علاقے میں دوستو ائرپورٹ جو ہے نا ہمارے گھر کے قریب پڑتا ہے اس لئے جنگی جہاز جو وہ سماریوں والے جہاز سارے یہیں سے جاتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ شہر پڑتا ہے یار علی یار بہت زیادہ شہر ہے اس کا دوستو کل جو ہم نے بانسو اور پتل کی چھت بنائی تھی نا اس سے سارا دن نا ہمارے پیٹس کے اوپر چھاؤں رہتی ہے ابھی اس طرف سے سورج آ رہا ہے نا تو ابھی اس طرح سے چھاؤں نہیں آ رہی کچھ دیر بعد دوستو پوری چھاؤں ہو جائے گی اور ہمارے پیٹس سارے نا چھاؤں میں چلے جائیں گے کچھ کیج کے اندر کھڑے ہو جائیں گے جیسے ابھی یہ زومبیز جا رہے ہیں یہ مرگی تو سورہ دن یہاں پہ بیٹھی رہتی ہے پیجین دوستو ہمارے سارا دن کھولے رہتے ہیں بچوں والی سی میر کانگلی ہے ریبیٹ کی وہ نیچے چلے جاتی ہے نا علی ہاں یار علی تم ہی کہہ رہے ہو دو ایک مہینہ ہو گیا تم کہہ رہے ہو بچے دے گی بچے دے گی دے تو نہیں رہی وہ تقریبا دوستو دو سے دھائی منٹ لگے ہیں بکریوں نے نا اپنا سارا گھاس ختم کر لی علی دیکھ رہے ہو تم ان کی سویڈ فٹا پڑ سے کھا گئی ہیں لیکن کوئی بار نہیں آج گھاس میں بہت سارا لے کر آیا ہوں گھاس جتنا یہ کھائی نا اتنا کھلاو کیونکہ آج ان کو دوستو صوبہ کے ٹائم ہم چڑھانے نہیں لے گئے علی آج کام اتنے تھے نا پہلے دوستو ہم آتے ہیں ساری صفائی کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ بکریوں بھی گاند مچاتی ہیں وہ فس جاؤ گیا آپس میں ہاں ادھر ادھر سے کھڑا اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا میں سوچ رہا ہوں دوستو ہم سنبا اور اس کی ماں کے لیے نا نیو پٹے لیتے ہیں علی زنجیر کے کیا کہتے ہو لے لے رسے والے یار گندے لگتے ہیں بہت زیادہ تو کل یا انشاءاللہ دوستو پرسوں ہم لے کر آجیں گے اپنی بکریوں کے لیے وہ جو زنجیر والے پٹے ہوتے ہیں وہ بکرا کب لے رہے ہیں قربانی کے لیے قربانی کے لیے علی بکرا بھی دن ہے دوستو پندرہ سے بیس دن پندرہ سے بیس دن کے اندر دوستو جب بھی اچھا ملا نا پھر لے لیں گے ہم نے علی گاؤں میں دو تین بندوں کو میں نے کہا ہوا ہے وہ جب بھی ان کو کوئی اچھا بکرا یا بکری ہاں یار سمبا کی ماں یار بکرے کے ساتھ اس کا پیل لگوائیں گے پھر سمبا جیسے ایک دور پیدا ہوں گے اور علی قربانی کے لیے بھی اس کو زبا کر دیں گے اس بکرا لینے کے کافی فائدہ ہے بکری لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو دوستو ہمارے جو اسٹیلین پیرٹ ہیں نا یار ان کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی یہ تینوں میل ہیں یہ تینوں فیمیل ہیں آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ یار یہ تینوں میل ہیں یہ تینوں فیمیل ہیں علی تمہیں کیا لگتا ہے یہ میل ہے فیمیل ہے یار مجھے بھی کچھ نہیں پتا میں نے پہلی بار رکھے ہیں اسٹیلین پیرٹ پہلے دوستو ہمارے پر چھے اسٹیلین پیرٹ تھے تین ایک مر گیا تھا دو اڑ گئے تھے وہ یار پتہ نہیں کس نے اڑائے تھے ایمہ سے اڑے تھے ایمہ تم نے اڑائے تھے نا ہاں ایمہ نے اڑائے تھے یہی شیطان ہے تم نے اڑائے تھے تو یاد کرو تم سکول تھا تم نے دروازہ پانی رکھنے کے لئے دروازہ کھولا تھا پھر تم بھول گئے تھے وہ بیچارے اڑ گئے تھے پتہ نہیں کہاں گئے ہوں گے بیچارے دھوک پر اس کے امدوستو گرمیاں بھی بہت زیادہ تھی آپ بھی بہت زیادہ ہیں گرمیاں ختم ہی نہیں ہو رہی قریب سے دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنے تینوں اسٹریلین پیرٹ یہ دیکھیں ان کے نوز کہتے ہیں نوز چیک کرنے سے پتہ چل جاتا ہے چیک کر لیں آپ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو کومنٹس میں لازمی بتائے ہیں نا علی ہاں یا لازمی اگر علی تینوں فی میل ہوں گی تو ہم تین میل لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ دوستو ہمارے پاس تینوں ریڈ ڈائز ہیں یہ دیکھیں تینوں آنکھیں لال ہیں بلیک آئیز والے سستے ہوتے ہیں علی بلیک آئیز والے بھی لیتے ہیں سارے پی آئیز ہونے چاہیے نا یہ بڑا سا کیج بنوا لیں گے ہاں یہاں پر علی ماسٹر کیج بنے گا نا ابھی جالی لگے گی ابھی تمہیں پتہ ہے نا ہم نے کہا وہ بنا کر نہیں دے رہا بھائی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو یار کہا بھی ہے ہم کسی اور بھائی کو کہہ دے کسی اور بھائی سے ہی کروا لیتے ہیں بس دوستو تقریبا کچھ دنوں تک اب آئی جائے گا ان کا بھی کیج بنجی ان کے دروازے بھی بن جائیں گے اور ادھر سے علی وہ بھی بن جائے گا دوستو دکس کو میں ادھر لے کر آ گیا ہوں کیونکہ سارا دن ہمارے گھر کے باہر بیٹھ گی گاتی ہیں اور کچھ کھاتی نہیں ہے تو ان کو ادھر لے کر آیا ہوں سبزے میں یہ دیکھیں کافی دن بارشے ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے پیورا سا سبزہ ہر طرف بن گیا یہ دیکھیں بس اس طرف سے ختم ہو گیا بڑی رہتی ہیں اب بھی دیکھیں یہ جو بچہ ہوا گھاس ہے نا یہ کھا رہی ہیں دیکھیں کتنا تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہیں کیونکہ دوستو ہماری جو ڈکس ہیں نا کافی دن ہوگی ہیں ان کی گروت بند ہوگی ہیں پہلے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں نا یہ کافی زیادہ بڑی ہوگی تھیں چھوٹے چھوٹے پیلے پیلے چوزے لے کر آئے تھے اب دیکھیں وائٹ بدکے بن گیا ہیں لیکن دوستو ابھی بھی انہوں نے کافی بڑا ہونا ہے کیونکہ جو بڑی والی ڈک ہوتی ہیں نا تو وہ بہت بڑی ہوتی ہیں تو ابھی ان کو کافی دے رہے ہیں آج دوستو تقریبا ہماری اصیل مرگی انڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں اور اس کی جگہ بھی میں نے چینج کر دی تھی پہلے وہ یار ریبیٹ ہاؤز میں بیٹھی تھی اب وہ کسی اور جگہ پر بیٹھے ہیں میں نے اس کو اپنے کمرے میں بٹھایا تھا کیونکہ یار ریبیٹ ہاؤز میں بار بارشے ہو رہی تھی تو پانی آ جاتا تھا تو مجھے ڈرتا ہے میرے مرگی کے انڈے نہ خلاب ہو جائیں تو آج دوستو چودہ دنوں کے ہیں ہم اپنی اصیل مرگی کے انڈوں کو کینڈلنگ کرتے ہیں اور چک کرتے ہیں بیچاری کافی دنوں سے بیٹھی ہے اس کے بچے بھی نکل رہے ہیں یا ایسے فضول میں بیٹھی ہے بیچاری کو اتنی گرمی میں نہیں بٹھاتے پھٹا پھٹ سے نا اس کے انڈے میں گھر جا کر چیک کرتا ہوں بس یار ڈیکس یہاں پر کھا رہی ہیں میں گھر کی طرف نکلتا ہوں اوڑنا انڈے چیک کرتا ہوں دوستو آب ہم کینڈلنگ شروع کرتے ہیں لیکن یا دوستو دعا کریں ہماری اصیل مرگی کے سارے انڈے مجھے بہت زیادہ بھی در لگ رہا کافی دنوں سے بیچاری میں محنت کیا چلو یار دیکھتے ہیں بسم اللہ اللہ بسم اللہ مجھے تو لگ رہا ہے اللہ پیدا ہو رہے ہیں بچے ایک ہدا اور بھی چیک کرتے ہیں ہاں اللہ اس کے اندر ہے یہ دیکھو ماشاء اللہ دوستو اوہوے یار اللہ کمال ہو گیا بھائی ایک اور دوستو اٹھاؤ راجو اس میں تو اللہ کوئی نظر بھی نہیں آرہا اوہوے بھائی یار اللہ زیادہ کی کینڈلنگ نہیں کرتے اتنوں کی بہت ہے ہاں یار ابھی کچھ دن رہتے بھی ہیں سیلا دوستو تین انڈوں کو ہم نے چیک کیا ابھی ایک ہفتہ رہتا ہے اس کے بعد انڈوں کو ایسے ہی شاید بچے نکلا ہے مجھے لگے چلو یار اسے بٹھا دوں انشاءاللہ دوستو ہوا اللہ ہوا اللہ انڈے اس کے نیچے کر دوں اوہی اللہ اس نے نا یہ دیکھو پوٹی بھی یہی پہ کی ہوئی ہے کہتے ہیں یار اسیل مرکی نا پوٹی گلت جگہ کرتی ہے بند کی ہے احمد ڈائیٹ ڈالی ہے ساروں کو تم نے تو احمد آج بھی ویپی کام کر دیا باقی پی جن نہیں بند کیا آگے پچھے تو ڈیلی بند کر دیتے ہو آپ آج کیوں بند نہیں کیے چلو 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 ان کو نا تھوڑی سی اور ڈائیٹ میں اپنے ہاتھ سے ڈال دیتا ہوں یلو بھائی کھاؤ کھاؤ شاپ آش یلو ہاں احمد ادھر دیکھو جہاں پر ریبیٹ بیٹھے ہیں وہاں پر ڈال کر رہا ہو ریبیٹ ویسے بھی ہماری زومبیز سے دوستو ڈرتے ہیں تو احمد جا رہا ہے جہاں پر ریبیٹ بیٹھے ہیں وہاں پر ڈالے گا وہ دیکھیں احمد وہ ڈال رہا ہے ڈال دو احمد ڈال دو آرام سے بھاگے بھی نا پانی دوستو یہاں پر پڑھا ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو چھاتا وہ یہی تک ہوتی ہے تو پانی اگر ہم دن کے وقت یہاں پر رکھتے ہیں تو پانی گرم ہو جاتا ہے تو ہمارے پیٹس پیتے نہیں ہیں تو پانی یہاں پر پڑھا رہتا ہے دن میں دوستو دو یا تین مرتبہ ہم اپنے کلر فل چکس کو کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو کلر فل چکس ہیں سارے پیٹس ویم کو مارتے ہیں اور بلی اور ایگل کا بھی خطرہ ہوتا ہے احمد آج کوئی بلی اور ایگل تو نہیں آیا ہاں نہیں آیا کیونکہ ابھی تک دوستو نہ ایگل کو پتا چلا ہے نہ بلی کو پتا چلا ہے کہ ہمارے گھر چکس ہیں اگر بلی یا ایگل کو پتا چل گیا نا تو انہوں نے بار بار چکر لگانے ہیں پچھلی بار بھی دوستو ہمیں ہمیں پچاس چکس لئے تھے پورے کافی دنوں تک تو دوستو کوئی بھی بیچارہ فود نہیں ہوا تھا لیکن کچھ دنوں پاس بلی بھی آنے شروع ہو گی اور ایگل بھی آنے شروع ہو گیا پھر یار افسوس کے ساتھ سارے چکس خاتمہ ہو گیا تھا یار مجھے اب بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس لئے میں آٹھ چکس لے کر آیا ہوں انشاءاللہ یار اس بار میں کچھ کو تو بچا ہی دوں گا احمد اس بار چکس کو بچا لوگے نا آپ چلو ٹھیک ہے احمد کہہ رہا نا احمد بچا لے گا آپ کو پتا ہے احمد کیسے سب کو کیر کرتا ہے آج احمد نا سکول گئے ہو احمد آج سکول بھی نہیں گئے چھوٹیاں ہو گئی ہیں آج احمد کو بھئی چھوٹیاں ہو گئی ہیں گرمیوں کی احمد کو چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو احمد آپ سے ہمارے پیٹس کی کیر کرے گا کرو گے نا احمد کیر باقی دوستوں یہ تھا آج کا ویلوگ آئی ہوگا کہ آج کا ویلوگ آپ کو بہت زیادہ پساند آیا ہوگا لائک شیئر کومنٹ سبسکرائل لازے سے کرنا ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میں کھڑا ہوں دوستوں اور ہمارے گھر کا برطن ہے تو وہ خراب ہو جائے گا ویسے بکریاں ہوتی تو لال مال ہیں ان کے سامنے کوئی برطن رکھ دو تو وہ برطن خراب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بکریاں لال خراب کر دیں گی ہاں بھی کھانا ہے اور یہ دکھو